ادھرپور میں یوہوں کے پریاسوں سے راو سلطان سنگھ کی باوری ایک بار پھر پونر جیویت ہو گئی ہے پردان منطری موڈی نے آج من کی بات کارکرم میں اسی باوری کا ذکر کر سوچھتا کا سندیش بھی دیا پیشہ ہماری خاص ریپورٹ سلطان کی باوری اسے راو سلطان سنگھ نے بنوایا تھا اپنے پریاسوں سے یہ یوہوں نے نا صرف باوری کا قیعہ کلب کیا بلکہ اسے سنگیت کے سور اور کان سے بھی جوڑ دیا پردان منطری نریندری موڈی نے آج من کی پات کارکرم میں ادھرپور کے بیدلہ گاؤں کی راو سلطان سنگھ باوری کا ذکر کیا انہوں نے باوری کے زندہ دار کیلئے یوہوں کی سرانہ کی اور سوچھتا کا سندیش دیا لگ بھگ 350 ورش پرانی یہ باوری کبھی آس پاس کے کشتروں کی پیاس بجھاتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ باوری کچھرے کی ڈھیر میں بدل گئی اس باوری کو پنر جیوک کرنے میں اہم بھومی کا نبھانے والے سنین لڈھا نے بدایا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس باوری کو ساف کرنے کا کام شروع کیا جب یہاں پر آیا تو دیکھا ہے اتنا سندر سٹکچرے لگے اس کی بہت حالت خرابتی اس میں اس کا کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں کلیر ابھی دیکھ رہا ہے وہ پہلے پنک کلر تھا پنک مطلب آپ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں پانی پنک ہو سکتا ہے تو ہم نے پھر ایک فیس بک پر مہم چلائی اور کچھ لوگ آگئے کلین کرنے کے لئے پہلا سٹیپ ہی ہوئی تھا ہم نے اس کو کلین کیا اور ہم نے گاہوں والوں نے پنچایت کے لوگوں نے سرپن سہیبہ خود تھی ہاں پر ہاتھوں سے سب کلین کیا ہے اور اس کو ایک بار تو چمکا دیا تو تھوٹ اسی لئے آیا کیونکہ ہو سکتا ہے میں ایک آرکیٹیکٹ کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اتنی بڑی دھروار پڑی اور ایسے کیچڑ ہو رہا ہے پوڑا ہو رہا ہے تو ہم کیوں نے اس کو جاگریت کر دی وہیں اس مہم میں سنیل کا ساتھ دینے والے آرکیٹیکٹ امیت نے بتایا کہ اس مہم میں شیطرواسیوں کا بھی سہیوب ملا اور اب یہ پاوری اپنے پرانے سوروپ میں واپس آ چکی ہے یہ اتنا اچھا ایکزامبل ہے آرکیٹیکٹچر کا اور اس کی ایسی حالت ہوئی ہے اور لیکن یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ ساڑھے تین سو ساڑھ پرانی پاوری ہے اس سے دیکھ کر کے ایسا لگا کہ اس کے لئے کچھ کیا جا سکتا ہے گاؤ والے اور ہمارے بیچ کا ایک بریچ بلکے ایک پروپرلی سمودھی وہ کام چلے اور سارے کام والوں کا ساتھ کے ساتھ میں اپنے گے ساری چیزیں اچھی کرتے ہیں ہمارے پردان منتری ہے نریندر مودی جی ان سے اپریسییشن آنا یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور آئی تینک یہ بہت جمعوں کے لئے ایک ایک سپیریشن بن سکتی ہے جو ہمارے مہوشش میں آنے والی ایک پروپرلیم ہے پانی اس کا ایک بہت بہت سولیوشن ہے یہ راو سلطان زنگ باوڑی کو پونر جیویت کرنے میں یواؤں کا مہتر پون یوگدان رہا ہے امید یہی ہے کہ پردیش کی اور ایسی باوڑیاں جب بدحال ہے انہیں پونر جیویت کرنے کے لئے یواؤں کو پریڑا ملے گی ادھے پور سے پنکچ پالیوال کی ریپورٹ